ہائی ویورز میں ہوں آپ کا پریزنٹر سید زفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپار کی انفورٹینمنٹ چینل ہمیشہ دی خیر صدا دی خیر میری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں ملتی رہیں اللہ آپ کو آسانیاں دے تندرستی دے نظر بد سے محفوظ رکھیں ویورز اس سے پہلے کہ ہم آج کی بات کا آغاز کریں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ہے کرٹیکل اس کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ہاں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے لائک نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے شیئر بھی کر لیجئے کیونکہ آج آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور اس ویڈیو کو میں نے سپیشلی کرٹیکل پوائنٹ اف ویو سے یعنی تنقیدی نکتے نظر سے آپ کے لیے تیار کیا ہے اور میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں میں آج جو ذکر کرنے والا ہوں وہ ایک موجزاتی ملک کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں کوئی بیماری نہیں جہاں کوئی کرپشن نہیں جہاں ہر محکمہ ہر ڈپارٹمنٹ ہر چیز سمودلی کام کر رہی ہے یقین مانیے آپ حیران ہو رہے ہوں کہ دنیا میں ایسا ملک بھی ہے اس ملک میں صرف ایک بیماری ہے باقی کوئی بیماری نہیں اور وہ ہے کرونا اس ملک کے شہری کو اگر ٹکھنے میں درد ہے کرونا گھٹنے میں درد ہے کرونا پسلیوں میں درد ہے کرونا گردوں کا ڈائیلیسیز کروانے واہ ہے تو کرونا ہارڈ اٹیک ہو گیا ہے تو بھائی نانا یہ نہیں ہارڈ اٹیک یہ کرونا آپ کے سر میں درد ہے کرونا آپ کا خدا نہ خاصتہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے کرونا اس کا بھی رسپونسیوز کرونا ہاسپیٹل تو خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ بیمار ہوں گے تو ہاسپیٹل میں جائیں گے نا سارے بندے تو ڈرتے ہوئے ہاسپیٹل جاتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں بیماری نہیں ہے تو ہم ہاسپیٹل میں کیوں لے گے جائیں گے گھر میں مر جانا بہتر ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی ہاسپیٹل میں مر بھی جاتا ہے تو اس کو بھی اس کی ڈیڈ باری فری میں دے رہی جاتی ہے اور کوئی کسی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی پھر اس میں ایجوکیشن اپنے اروج پر ہے سارے سکول بھرے پڑے ہیں فل ایجوکیٹڈ ویل ٹرینڈ ٹیچرز ٹیچرز کو سپیشل ٹریننگ یہاں دی جاتی ہے اور لوگ باہر سے ٹیچرز کو منگوا کے یہاں پر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ٹرین کرتی کہ ٹیچر کیسے ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے پھر یہ ہے کہ جو پیپر چیک کرنے والے ہیں ان کی بہترین ٹریننگ ہے کہ پیپر کو چیک کیسے کرنا ہے جہاں کوئی اپجیکشن آپ کو نظاری نہیں آتا کبھی بھی اکرٹر سترہ نہیں ہوتا کبھی بھی تریسل چھتی نہیں ہوتا آپ کو لگے گا کہ ایجوکیشن میں بھی ہم بہت آگے ہیں وہاں ایسا ملک ہے جس میں پورے ملک کا ایک سلیبس ہے کیونکہ گورنمنٹ کا نعرہ تھا کہ اس کا سلیبس ایک ہوگا غریب کا بھی امیر کا بھی اور وہ ہو گیا یہاں پر غریب جو تھا اس کو گھر دے دیئے گے اب آپ کو اس ملک میں غریب دھونتے دھونتے آپ کی ٹانگیں رہ جائیں گی آپ کو غریب نہیں ملے گا کرپشن تو دور دور تک نہیں بھائی جان میرا ایک دوست ہے وہ کرپشن کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ بھائی ایک دن میں کرپشن کے ریسرچ کے لیے نکلا میں نے دور بین لی میں نے خرد بین لی حتیٰ کہ میں نے سامکی بین لی لیکن مجھے کرپشن کہیں نہیں ملی اور میں اتنا مطمئن ہو گیا کہ یا اللہ شکر ہے کہ اس ملک میں کرپشن نام کو نہیں ہے وہ چیز پھر اس نے مجھے اس سے ایک بڑی حیرت انگیز بات بتائی کہتا میں جب وزیراللہ اس میں گیا تو مجھے کاغذوں کے پلندوں کے پلندے وہاں پڑے ہوئے ملے میں نے اس سے پوچھا بھائی جان یہ اتنے دھیڑ سارے کاغذ ہیں کیا انہوں نے کہا بھائی جان آپ کو نہیں بتا یہ وہ کاغذات ہیں آپ وہ سنتے نہیں ہیں ٹی وی پر وزیراللہ نے نوٹس لے لیا وزیراللہ نے نوٹس لے لیا فلان چاچ نے نوٹس لے لیا یہ سارے نوٹس ہی ہیں تو جو رہاں رکھے ہوئے ہیں اس لیے جب بھی ہم نوٹس لیتے ہیں تو جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہ فوراں وہی پر رائب ہے جاتے ہیں پولیس بڑی مجتہدی سے کام کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کہ سٹریٹ کرائم تو نام کا نہیں ہے سٹریٹ کرائم شاید ہی ہم نے کبھی وہاں سنا ہو یقین جانی ہو گندگی بالکل بھی نہیں بارش ہوتی ہے تو پانی نہیں ایسا ہوتا نا کہ جب بارش ہوتا تو لوگ اپنی شلواریں پینٹیں اٹھا کے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی پانی ہے لیکن نہیں نہیں اس ملک میں پانی کھڑا ہی نہیں ہوتا پانی اتنا ڈرتا ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا ہو گیا تو پتہ نہیں محکمے والے میرا کتنا برا حال کریں گے گندگی کی بدبوت ہر چیز سمودلی چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا ہر منسٹر جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی منسٹر تھے وہ نالائک تھے ان ایجوکیٹڈ تھے وہ چیزوں کو دیکھتے نہیں تھے چیزوں پر غور نہیں کرتے تھے غریبوں پر دھیان نہیں دیتے تھے غریبوں کے لئے کچھ کرتے نہیں تھے لہٰذا جو نئی گورنمنٹ اس میں آئی ہوئی ہے وہ ملک اس گورنمنٹ کی بدولت آج آسمانوں کی بلندیوں پر ہے اور پتہ ہے اس کا پاسپورٹ دنیا کا نمبر ایک پاسپورٹ ہونے والا ہے کچھ ہی دو سالوں میں مطلب ایک دو چار مہینوں میں یا سالوں میں اس ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کا نمبر ایک پاسپورٹ ہوں گا اس پاسپورٹ کو لے کر جب کچھ بندہ دوسری ملک میں جائے گا تو اس کو سلوٹ میں دیا جائے گا اس کو ہو سکتا ہے گارڈ آف آنر بھی دیا جائے کہ یہ فلا ملک سے آیا ہے اور میں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں راز آپ کے سامنے وہ موجزاتی ملک جس میں اتنا سب کچھ ہے وہ کون ہے بھلا یہ دیکھئے یہ لوگ جو مسکرہ رہے ہیں یہ پیچھے آپ کے پیچھے جو بچہ مسکرہ رہا ہے اور آپ کا بھائی جو مسکرہ رہا ہے مجھے پتہ چل گئے انہوں نے بوجھے انٹیلیجن قوم تو ہے نا آپ اس ملک کا نام ہے پاکستان یعنی کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی میری دعا ہے کہ کبھی کہتے ہیں نا مو سے نکلیوی بات پوری ہو جاتی ہے میری دعا ہے اپنے اس رب کریم کے آگے کہ صدقہ محمد و آلی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میری یہ مو سے نکلیوی بات کبھی پوری ہو جائے اور یہ ملک ویسا ہی بن جائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اپنا بہت خیال رکھئے گا اس موجزاتی ملک میں ایک موجزاتی قوم اور وہ موجزاتی قوم ہے آپ جس کو نہ درد ہوتا ہے جس کو نہ کوئی تکلیف ہاتی ہے ہستی کھیلتی پدکتی ایک قوم جس کو بہت سے جیسے سے بہترانا بہت آسان ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا لیکن جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ یہ ویڈیو فوراً آپ کے چاہنے والوں کو پیپیار کرنے والوں کو پاس پہنچ جائے اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت خیال رکھئے گا لوگوں کا بھی گرد گیا لوگوں کا بھی دوستوں کا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ